تھانا شرہ کورٹ میں للکارے مارنے پر شہری کو خاتل کیس میں نامزد کرنے کا معاملہ سپریم کورٹ کا ملزم کی رہائی کا حکم تفتیشی افسر کی سرزنش کیا للکارے مارنے والے ملزم کی زبان کو گرفتار کرنا تھا چیف جسٹس پاکستان کا تفتیشی افسر سے استفسار عدالت نے پولیس کو غیر ضروری گرفتاریوں سے روک دیا غیر قانونی مقدمات سے عدالتوں پر بوجھ بڑھے گا چیف جسٹس آصف سعید خوصہ سپریم کورٹ نے گاڑی چوری کے ملزم کی زمانت منسوخی کی درخواست نمٹا دی اگر پولیس ملزم کو نہیں پکڑنا چاہتی تو آپ کے کہنے پر کیوں گرفتار کیا جائے چیف جسٹس پاکستان کا درخواست گزار وکیل سے استفسار ساڑھے چار سال بعد آپ نے مقدمہ درج کروایا یہاں تو چار گھنٹے بعد حالات بدل جاتے ہیں چیف جسٹس آصف سعید خوصہ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت عدالت نے حویلی لکھا کی امائمہ بی بی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا اپنی مرضی سے شادی کی ہے گھر والوں نے شوہر پر اغوا کا مقدمہ درج کروا رکھا ہے درخواست میں مواقف والدین کی عدالتی فیصلے کے بعد احاطہ عدالت میں چیخ و فکار آمدن سے زائد احساسہ کیس احساس صاحب عدالت نے گرفتار آہد چیما کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توحصیح کر دی آہد چیما نے اندرون و بیرون ملک اربوں روپے کے ناجائز احساسے بنائے آہد چیما کے احساسہ جات کی مارکٹ ویلیو چھے سو میلین کے قریب ہے نئے پروسیکیوٹر کے عدالت میں دلائل سابق وزیراعظم کی خرابی طبیعت کا معاملہ ڈاکٹرز کی نواز شریف کو عدویات جاری رکھنے کی ہدایات آرام کا مشورہ الرازی اسپتال میں لیے گئے ٹیسٹوں کی ریپورٹ بھی آج ملنے کا امکان ڈاکٹرز کی تین ٹیسٹ ریپورٹ کا جائزہ لے کر علاج کا لاحے عمل تہہ کرے گی نواز شریف جاتی عمرہ میں ہی نماز جمعہ ادا کریں گے کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرو میٹر ریڈر اور لائن مین کے سکیل اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ وابڑا پیغام یونین کا مطالبات کے حق میں تیسری روز بھی احتجاز مظاہرین کے وابڑا ہاؤس کے سامنے ڈیرے انتظامیاں کے خلاف نارے بازی اور چینی کی قیمت کو بڑھنے نہیں دیا جائے گا آنے والے دنوں میں چینی کی قیمت فی کلو میں کمی لائیں گے جو سٹاک ملز میں پڑا ہے اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے ڈی سی سالیہ سعید کی چینی کے ڈیلروں کے اگلاس میں گفتو